السلام علیکم دوستو کیا عالی امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور ایک اچھے پروفٹ میں ہوں گے بات کرتے ہیں نیو ایلس اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کل سیچویشن جو تھی وہ آر ایڈی آپ کو بتا ہی ہوگی میں نے آپ کو کھا تھا کہ مارکٹ جو ہے وہ سیل سائیڈ ہے اور سیلنگ آپ نے زیادہ واش رکھنی ہے تو کل کے کینڈل نے الحمدللہ الحمدللہ اچھی اپرشونٹیز آپ کو دیں اور اچھے مووز دیئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تقریباً یہ کل آپ کو دو سے تین بار اور یہاں بھی آپ کو اچھے خاصے موو ملتے رہے اور یہ بھی اچھے خاصے موو رہے ہیں ٹھیک ہے پندرہ سولہ ڈالر بیس ڈالر کی مومنٹ آپ کو کل اس نے بار بار دی ٹھیک ہے اگر آپ نے پکڑی تو ویل انڈ کوٹ نہیں تو خیر کوئی بات کیونکہ ہم انٹرڈیٹر اور دیلی پیس پر تھوڑا پورٹریڈ کرتے ہیں وید ایسا لاک وید ایسا ٹھیک ہے اب مارکٹ اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے مگر ہمیں جو دیلی کی کلوزنگ ملی ہے ٹھیک ہے وہ بھی اگر آپ دیکھو تو اس نے انسائیڈ بار کی کلوزنگ دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نے اس کے اندر ہی کلوزنگ دی ہے نہ اس کا ہی نہ لو اور آج کی کینڈل نے اس کا ہی توڑا ہے ٹھیک ہے کل تک اپورجنٹی سیلنگ اپورجنٹی ہی تھی اور آج جو ہے آج کی کینڈل ڈیسائیڈ کریں گے کہ مارکٹ کیا کرنے والی ہے ٹھیک ہے مگر اوورال جو سیچویشن یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں اس کینڈل کو ابھی تک اپنے مائنڈ میں رکھنا تھا اس کو تو ہم نوڈ نہیں کریں گے اسی کو مائنڈ میں رکھ کے کہ آج کی ڈریکشن بھی ہم نے ڈیسائیڈ کرنی تھی اور آج کی جیسے کہ پتہ ہے آپ کو کہ آج کی ڈریکشن بھی ہم سیل بھی آج کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نوڈ ویکلی کینڈل کو واش کرے تو ویکلی کینڈل نے آر ایڈی اپورچنٹی جو ہے وہ آپ کو سیل سیٹ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس نے پریویس کینڈل کے ہائی کو لیا ہے اور یہ تو انسائیڈ بار ہے ٹھیک ہے پریویس کینڈل کے ہائی کو لینے کے بعد مارکٹ نے نیچے بوڈی کلوز کی ہے ٹھیک ہے اب جو یہ ویک سٹارٹ ہوئے اس ویک نے پریویس ویک کا نن لول یا نا ہائی لیا تو اگر ایسی ہی سیچویشن رہی اور کل فائیڈے ہے کل بھی مارکٹ نے نن نا لول یا نا ہائی لیا تو یہ بھی ایک جو ہے وہ کنسیڈر میں نہیں کروں گا پرسنلی کیکہ اس ویک کی مومنٹ انسائیڈ بار کی طور پر شمار ہوگی اور اس ویک کو میں اجھے ٹریٹ کے لیے یوز کروں گا جیسے کہ پچھلے ویک میں نے انرسس کی اور اس میں میں نے آپ کو ایک واضح طور پر ایک چیز ہے کہ یار بہت بڑی جو مومنٹ ہے وہ بہت بڑی مومنٹ آپ کو یہاں پر ملی ہے اس کینڈل کے اندر تو اس وجہ سے اگلا ویک رینج میں رہے گا اور دیکھ لیں یہ ویک رینج میں ہے یہ اوپر بھی جا رہا ہے نیچے بھی جا رہا ہے اور ایک کینڈل کے اندر ہی گھوم رہا ہے ٹھیک ہے یہ بات میں نے آپ کو ویک سٹارٹ ہونے سے پہلے کنفرم کہی تھی کہ یہ ویک رینج میں رہے گا ٹھیک ہے اور ڈیلی بیسز پر ڈیلی کینڈل کو دیکھ کے آپ ٹریٹ کریں وہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ ویکلی کینڈل کو دیکھو تو ویکلی کینڈل نے نہ لول یا نہ ہائل دیا تو جب تک کچھ بھی نہیں ہے تو پتہ کیا کریں ٹھیک ہے آورال جو سیچویش سکتے ہیں ویکل کینڈل کے اکارڈنگ اور ہم یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ لو پڑا ہے ٹھیک ہے دو ہزار اسی کا یہ ہمارا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے ویکلی چارٹ کا اکارڈنگ اگر میں اسیس کروں تو میرا ٹارگٹ جو ہے دو ہزار اسی ہے اور اگر مارکٹ فرائیڈے تک کل شام کلوزنگ تک اگر نہ پریویس ویکل کا ہائی لیتی ہے نہ لو لیتی ہے تو تب بھی آپ کا یہ ٹارگٹ ویلڈ رہے گا اگر ہائ لے کے کلوزنگ اپ سائٹ دے دیتی ہے تو بائیس و بائیس کو پر کلوزنگ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نیکسٹ ویک سے دوبارہ سے بائی سائٹ بیٹ جاؤ گے ٹھیک ہے ویکلی ڈیلی دونوں کو ملا کر جب آپ چلتے رہو گے تو آپ کو ڈیلی کی ڈیلی آپ کو ڈرکشن کا پتہ ہوگا کہ آپ کس سائٹ بیٹھے ہو ٹھیک ہے جیسے کہ اس ویک میں نے آپ کو کہا کہ یہ ویکلی کینڈل جو ہے اس نے سیلنگ اپر چونٹی دی ہوئی ہے تو اس لیے ہم س سائٹ رہیں گے پورا ویک ہم سائل ہی دیکھیں گے ٹھیک ہے اور ڈیلی بیسیس پہ ہم اپنی اپرچونٹیز کو دیکھیں گے ڈیلی بیسیس پہ اگر آپ کو آپ آئیں اور دیکھیں تو اس کینڈل سے نیچے جو ہے اس کینڈل کا کارڈنگ نامیسل دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کا پاس یہ ہائی ہے وہ تقریبا یہ نیچے لو لگا ہوئے تو ابھی آپ اچ وان میں جائیں اچ وان میں اگر آئے تو اچ وان میں جو سیچویشن ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے کل میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اکی سو پینسٹھ کے نیچے آپ کو کولوزن ملے تو آپ اچ وان میں ایک لاؤنگ بائے کار سکتے ہو ادر وائز ہم فائیو کی کنفرمیشن بھی بیسٹ رہے گی تو کل شام اسی وجہ سے ہم فائیو کی کنفرمیشن ملی پانچ میلی میں کنفرمیشن ملی اور مارکٹ جو ہے وہ اچھی اپرچونٹی کے ساتھ مارکٹ جو ہے ڈراب دی ہے ٹھیک ہے تو اچ وان میں اگر آپ کناٹ سیچویشن میں دیکھیں تو اچ وان میں آپ کے پاس جو لیول بنتا ہے وہ اس ٹ ڈس کے نیچے سوری بائیسو دس کے نیچے یہ جو ہے اچوان کی کلوزنگ ہو اور قرم جو اچوان ہے یہ اوپر ہی کلوز کرے ٹھیک ہے ابھی جو چارڈ یا جو کہ چھے بجی کلوز ہو نہیں ہے اپ سائیڈ ہی کلوزنگ دے اور جو نیکسٹ اچوان بنے یا سے اگلی بنے جو بھی تو بائیسو دس کے نیچے جیسے ہی کلوز ہو تو آپ سیلنگ اپرچونٹی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے سیلنگ اپرچونٹی دیکھ سکتے ہو اور اوورال سیچویشن میں اور زیادہ اگر سٹرونگ سیلنگ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو پھر ایکی سو ترانوے کے نیچے کلوزنگ ملنی چاہیے تو آپ ایک ہیوی اور زیادہ ہیوی سیلنگ کی اپرچونٹی جو ہے وہ بارچ کر سکتے ہو اس ٹائم گرانٹ سیچیشن میں اچوانکہ کارڈنگ میرے پاس دو ہی لیول ہے اور دونوں کی کلوزنگ پر ہی ہم کچھی سیلنگ پکڑ سکتے ہیں ایکی بائی سو دس کے نیچے کلوزنگ ملے تو ہم ایک شارٹ سیل پکڑ سکتے ہیں شارٹ بعد میں وہ لانگ بھی بن سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پھر ایکی سو ترانوے کے نیچے ہی اور اچوان کی کلوزنگ چاہیے ہوگی سٹرکچر کی چاہیے ہوگی پھر ہمیں اور زیادہ بینفیٹ ہوگا مارکٹ میں ایک لانگ سیل کے لیے ٹھیک ہے تو اس ٹائم گرانٹ سیچیشن میں یہی اپرچونٹیز ہیں جو کہ کام کر سکتی ہیں ٹھیک ہے باقی یہاں پہ دیکھیں ایک فیر ویلو گیپ پڑا ہے اور ٹھیک ہے یہ والا اور اس سے نیچے کوئی بھی فیر ویلو گیپ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں بھی لیکوڈیٹی پڑھی ہے یہاں بھی لیکوڈیٹی پڑھی ہے تو نیچے ٹرانڈ لائن لیکوڈیٹیز دو دیں ہیں ٹھیک ہے اس واجہ سے یہ فیر ویلو گیپ جو ہے مارکٹ کو کیا بھی نیوزار سیشن سٹارٹ ہوگا ہے ٹھیک ہے تقریبا تو اس نے carefully سب سے پہلے کیا کام کیا اس نے لندنسیشن کا ہائِ لیا ٹھیک ہے اب لندنسیشن کے ایشن سیشن ویس ہیڈ رہا جو ہے تقریبا سیشن رہا ہے لندنسیشن اسین سیشن جوا ہے تقریبا رینجم میں رہا ہے اور لندنسیشن وہ بائی سائیڈ رہا ہے ٹھیک ہے بائی سائیڈ گئے تو نیوزار سیشن جو ہے اس کی اپرچونتی جو ہے اگر ہم ٹیکنکل ہی دیکھیں تو اس کی اپرچونتی مجھے گرتی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم اگر نیوز کو دیکھ لیں تھوڑا فنڈامنٹلز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فنڈامنٹلز جو ہیں ہمیں کس سیڈ دوڑانا چاہتی ہیں باقی ایچ ون جو ہے اس کو بہت کلیرلی سمجھئے گا کہ میں نے آپ کو جیسے کہ مجھے لیول یاد ہوگا ہے کہ بائیس او دس کے نیچے اگر کلوزنگ ایچ ون کوئی تو آپ ایک سیلنگ واش کرس میں شروع کر دوگے وہاں سے مطلب آپ وہاں سے ایک انٹری کنفرمیشن کے ساتھ ہیں فائیوی کے کنفرمیشن مل جائے تو ویل انڈ گوڈ آپ کنفرمیشن انٹری لیو آتر وائز اگریسیو انٹری وہاں سے لے سکتے ہو ٹھیک آئی کو پر ایسا رکھ کے باقی جو ہے یہ جی ڈی بی ڈیٹا آ رہا ہے منت آف منت کا جنویر کا جوک پلیمز آ رہا ہے فور ویکس کیاوریج کے ساتھ جو کہ تقریبا ڈالر کے جو آئی ڈیٹا ہے وہ تو نہیں حق میں سیکنڈ کو دیکھا جائے وہ حق میں ہے تھرڈ کو دیکھا جائے وہ بھی حق میں بلکہ آورال دیکھا جائے تو ڈالر کو سٹرونگ دکھایا جا رہا ہے تقریبا جتنی بھی نیوز آ رہی ہیں ان میں ڈالر جو ہے وہ میکسیمم جی ڈی بی گروہ ریڈ اچھا جی ڈی بی گروہ ریڈ انہوں نے بہت کم بتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو نیوز ہیں ان میں جو ہے وہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ ہائی بتا رہے ہیں اچھا شروع کی جو اپرچونٹیز میں جو اپورٹنٹ ریٹ آز ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو ڈالر کو سٹرونگ ہی رہنا چاہیے ڈالر سٹرونگ ہی ہوگا ٹھیک ہے اور نیچے پہ جو جی بھی گروہ ریٹ کی جو ہائی نیوز آ رہی اس میں وہ لو دکھا رہے ہیں تو مجھے اپرچونٹی جو آج کی لگ رہی ہے ٹھیک ہے فنڈمنٹلی وہ یہ ہی لگ رہی ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا ڈالر کے حق میں آنے والا ہے ٹھیک ہے ڈالر کے گینسٹ نہیں آنے والا کیونکہ یہ ایک ایسا ٹرننگ پہنٹ آنے سٹم گولڈ کے لیے اور ڈالر کے لیے بھی کہ ادھر تقریباً ایسے ایسے لوگوں کی سیکالوجی ویک ہونا شروع ہو جائے گی جو کہ بھائی بھی دیکھ رہوں گے سیل بھی سوج رہوں گے بھائی یہ دیکھ رہوں گے کہ مارکٹ اس سال کا اور بڑا ہائی لگانا جا رہی ہے سیل جی دیکھ رہوں گے کہ مارکٹ بہت سا ٹرنگ تگڑہ کرنے والی ہے مگر میں آپ کو کیا ٹیکنکلی بتایا ہوں فنڈمنٹلی ایک میں پوائنٹ اس سے بھی تھوڑا سا دیکھ لی ہے مگر آورال جو ویو ہے وہ میں نے آپ کو ٹیکنکلی بتایا کہ ٹیکنکلی اچوان کی فلوزنگ دیکھو مل جائے تو ویل آنڈ گوڈ آپ سیلنگ واج کرو سیمپل اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھو تو لندن سیشن کا مارکٹ نے ہائی لے لیا ٹیک ہے اور لندن سیشن کا ہائی لینے کے بعد اگر ہم فائی میں آگر دیکھو پانچ منٹ میں دیکھو یا بڑا ٹائم فریم بھی نہ دیکھو پانچ منٹ میں دیکھو تو ایک بائی سو سات کے نیچے اگر پانچ منٹ کی کینڈر کلوز ہوتی ہے تو آپ ایک سیلنگ واج کر سکتے ہو اس ہائی کے اوپر ایسا رکھیں یہ ایک سکلپ سیل کی بات کر رہا ہوں ٹیک اتنا بڑا آہ سوچیں اور وہ دیکھیں تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے مگر میں آپ کو ایک شارٹ اور سکلپ چیزیں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ بھی دیکھ کہ آپ ٹریٹ کرو کہ آپ کے لئے ویل انڈ گوڈ اس کے علاوہ اگر آپ اس سے تھوڑا انٹرڈے کے لئے ام پندرہ میں دیکھ رہو تو ام پندرہ بھی اگر دیکھو سارے ٹائم فریمز کی ریلیٹڈ اور ہر چیز میں نے رکھی ہے تو میں بھی اگر آپ اس کو تھوڑا سکپ کر کے نہ دیکھیں اور ڈریک واش کریں پوری ویڈیو تو میرے انداز سے یہ آپ کے لئے فنٹاسٹک ہونے والی انشاءاللہ نیکس ٹیوڈیو ملکہ اپنا بہت سارا کیا رکھیں اللہ حافظ